اب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ کوئی بھی خسلتیں جو انسان اپنے اندر پیدا کرتا جو عادتیں ڈالتا ہے یہ کوشش کرنے سے آتی ہے تو جہاں میں صبر کی بات کروں گا شکر کی بات کروں گا یہ بھی انسان جب کوشش کریں گا اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گا تو یہ خسلتیں قسائل اس میں پیدا ہوں گے اب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں پیدا ہوا تو بغر صبر کی پیدا ہوا میں پیدا ہوا تو ناشکرہ ہی پیدا ہوا نہیں یہ خسلتیں تعلنی ہوں گی اس کو اپنا یہ آپ نے اپنی نفس تعلنی ہوں گی کہ ایک انسان جو شکر ادا کرے اس کی ہمیں کوشش کرنا ہوں گی اچھی خسلتیں اچھی عادتیں اچھے اخلاق یہ کوشش کرنے سے آتے یاد رکھیں اس کے لئے بہت کوشش کرنا ہوں گی کسی انسان کو کوشش مار لگ جائے ٹھوکر لگیں تو اللہ کی حمد و سنگر اللہ اکبر کا اگر لگ جائے اسے کوشش لیکن ظاہر سی بات ہے جب کوششش اسے لگیں گی تو یہ کہنے کے لئے اس کو عادت دالنا پڑیں گی ورنہ عمومن ہم کوششش کو جب دیکھتے ہیں یا کوششش ہمیں لگتی ہے یا کسی اس کی تعریف کرنا ہوتی ہے یا کوششش ہمیں پسند آ جاتی ہے یا کسی کام کو ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے حمد و سنہ یا وہ کلمہ جو اللہ کی رسول نے سکھا ہے وہ چھوڑ کر ہم کیا کہتے ہیں اگر کوئی چیز اچھی دیکھتے ہیں باپ رہے لیکن بولنا چاہیے تھا یا تو ماشاء اللہ یا تو سبحان اللہ یا تو الحمدللہ جو کچھ اللہ نے کیا بہتر کیا یا جو بھی اس کا رہا معاملہ اچھا رہا تو یہ چھوڑ کر ہم باپ کو یاد کرتے ہیں کبھی ماں کو یاد کرتے ہیں اور کبھی کبر گانیاں بھی بگ دیتے ہیں اس کے اوپر جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شکریہ کی کلمات ہندوستانہ کی کلمات یہ ہونا چاہیے تھا اب یہ عادت کیسے ہم میں پیدا ہوں گی ظاہر سی بات ہے اس کے لئے کوشش کرنا ہوں گی جس طرح سے رمضان کا مہینہ آیا ہم جانتے ہیں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ویسے تو عام حالت میں بھی گالی دینا بری بات ہے غلط ہے روزے کی حالت میں بدرجہ اولہ حرام ہے تو ہم کیسا استناب کرتے ہیں لیکن اب شروعات کے ایک دو دن تو گزر جاتے ہی ایسے کہ انسان جس طرح گالی دینے کی عادت ہے اور وہ اسی لہجے میں اپنے دھن میں جو گالی بگ دیتا ہے پھر وہ اپنے ابو کنٹرول کرتا ہے پھر روکتا ہے پھر روکتا ہے پھر روکتا ہے اور ایسی پھر اس کو الحمدللہ ایک مہینہ عادت ہوتی ہے اسی عادت کو پھر وہ جاری رکھے پورا سال اور پھر پوری زندگی تو کوشش کرنے سے عادتیں اچھی خسلتیں انسانی نفس میں پیدا ہوتی یہ بات میں اس لئے رکھ رہا ہوں کہ ہم نے جو کچھ باتیں پچھلی دیکھی زبان کی حلاکتیں ابھی آپ نے دیکھی صبر اور شکر کا معاملہ آ جا رہا عمر بالمعروف نہیں منکر کی بات آپ کے سامنے کہی گئی تو یہ سب خسائل یہ خسلتیں کوشش کرنے سے آئیں گی اس کے لئے آپ کو مشک کرنا پڑیں گی نفس کو دبانا پڑیں گا بری چیز جو بھارہ شیطان کے بھیکاوے سے بچنا پڑیں گا تب یہ باتیں اندر پیدا ہوں گی یہ کوئی صبر اور شکر اور یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ کہیں گے بھائی مجھے بہت میں بے صبر ہوں کوئی صبر کی گولی دیجئے اور ایک پرسکرپشن لکھ دیا جائے آپ کے نام پر یہ گولیاں کھول سے صبر آئیں گا نہیں ہاں گولیاں کھانے سے آپ سکون اختیار کر سکتے ذہن تھوڑا کمزور ہو جائیں گا کام کرنا بند کر دیں گا جس سے آپ کو لئے ہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں لیکن یہ صبر نہیں ہے تو یہ سب خاصلاتیں ہم کو اپنی نفس میں پیدا کرنا ہوں گی یہ عادتیں دانلی ہوں گی یہ عادتیں تو ایسا نہ ہو کہ میں جب کوئی بات کہوں آپ کہیں بھائی میرے سے یہ نہیں ہو سکتا یہ صبر میرے سے نہیں ہوں گا شکر میرے سے نہیں ہوتا میرے میں ہے نہیں نہیں چیز تو کچھ بھی انسان میں نہیں ہوتی ہے اسے سیکھنا پڑتا ہے ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو چند ایسے کامیں جو اس کی فطرت میں ہوتے بقیہ چیزیں اس کو سیکھنی پڑتی ہیں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں اس کی فطرت میں ہوتے جیسا بھوک لگنا اور اس کے لئے پھر اس کا تلاش کرنا رسک کا چھوڑا بچہ بھی اور بھوک لگے تو وہ تلاش کرتا ہے کوئی چیز اس کے موں میں آ جائے اسی طرح ہسنا یہ فطرت میں ہوتا ہے انسان کے آپ دیکھیں چھوڑے بچے کو ہسنا سکھاتا نہیں آپ کچھ کیجئے وہ ہستا ہے آپ کو دیکھ کر اسی طرح رونا اس کو سکھاتا نہیں لیکن فطرتا روتا ہے اسی طرح اس کی نفس کے تعلق سے اس کو اس کا علم ہوتا ہے وہ بڑا ہو جائیں گا اس کو کوئی نا بھی سکھا ہے تو وہ چیزیں اس سیکھ لیں گا جو اس کے لئے ضروری ہے تو کچھ چیزیں ہوتے لیکن بخیہ چیزیں اس سیکھنا پڑتا ہے اسے سکھانا پڑتا ہے اس کی تربیت کرنا پڑتا ہے اس محول میں تب وہ ہیں اسی لئے شریعت میں تربیت کا صحبت کا بڑا جو ہے زور دیا ہے جیسا قرآن میں ایک جگہ اللہ رب نے فرماتا یاہیو اللذین آمنو یاہیو اللذین آمنو تقو اللہ وکونو ما صادقین اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ڈر اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو اللہ میں ابن کسی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہاں صحبت کا اثر بتا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو اور اس کا فائدہ ہے ایک انسان جو سچ بولتا ہے اور جھوٹوں میں چلا گیا کتنے دن سچ بولیں گا دیرے دیرے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے ایک انسان جو جھوٹ بولتا تھا سچے لوگوں میں آ گیا کتنے دن جھوٹ بولیں گا اس لئے کہ اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے پھر وہ سچ بولنا شروع کر دیں گا صحبت تو ہمیں کیا کرنا پڑیں گے خسائل اپنے اندر داننی پڑیں گی